موسیقی موسیقی سیریز کی شروعات کے پہلے 20 جنوری 1987 کو بھارت اور پاکستان کے بیچ مومبئی کے بریبان سٹیڈیم میں 40-40 اوبرو کا ایک پر درشنی مقابلہ کھیلا گیا تھا اس مائچ میں جعوید نیاداد اور عبدالقادر لنچ کے سوئے میدان سے باہر چلے گئے تھے ایسے میں بھارتی پانی کی دوران تیرہ سال کے ننھے سچن تیزمکار پاکستان کی ٹیور سے سبسیچوٹ فینڈر کے طور پر میدان میں اترے انہیں پاکستانی کپتان عمران خان نے وائیڈ لانگ آن پر تیناب کیا سچن نے اپنی آتمکتہ پلائنگ ایٹس مائی وے میں اس کا سکھر کیا سچن نے آتمکتہ میں یہ بھی لکھا کہ میں جی نہیں پتا کہ عمران خان کو یاد ہوگا یا نہیں کہ میں نے ایک بار پاکستانی ٹیم کے لیے فیلڈنگ کیا ماسٹر بلاسٹر نے یہ بھی لکھا کہ فیلڈنگ کے دوران لگ بک پندرہ میٹر دوڑتے ہوئے کپل کا کیچ پکڑنے کے بھی کافی قریب آگے تھی کچھ سال بعد سچن نے پاکستان کے خلافی کراچی ٹی سمیش میں ٹیوڈیا کے لیے ڈیبیو کیا اس ڈیبیو کے بعد سچن نے پیچھے مر کر کبھی نہیں دیکھا اور دنیا کے سب سے مہان بلیباز میں سے ایک شامل کیا اس پردرشنی مقابلے میں پاکستان نے پہلے بلیبازی کر کے ہوئے 189 رنو کا سپور پڑا کیا تھا جواب میں ربی شاستری کی اگوائی والی بارکی ٹیم نے چارپ گٹھو کر لکش حاصل کیا محمد ازردین نے سبزادہ اسی اور روزر بنی نے 63 رنوں کا یوگ دان دیا سچن کا 24 تاریخ سے کچھ خاص کنیکشن بھی رہا دراصل سال 1988 میں 24 فروری کے دن سچن نے اپنے بشپن کے یار وینوت کاملی کے ساتھ ہیرش شیلڈ کے سیم فائنل میں 30 رفکٹ کے لیے ناوات 664 رنوں کے ساتھ داری پوری کی تھی اس پارٹنرشیپے دوران سچن 326 اور کاملی 348 رنوں پر نا بھاگ رہے اے این پی ٹائمز کے ریپورٹ